بسم اللہ الرحمن الرحیم سویزر لینڈ سمیت بہت سے یورپی ممالک کو پارشل لاکڈ آن کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں پچھلے دنوں حرم کو بھی بند کر کے سپری وغیرہ کیے گئے سعودی شہر کا تیف بھی مکمل لاکڈ آن ہو چکا ہے برطانوی وزیر سید کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے جس کے بعد اسے علاہدہ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے دنیا کے بڑے ممالک میں تمام اجتماعات کانسرٹس منسوق کیے جا رہے ہیں امریکہ کے سکولوں میں آج کل سپرنگ بریک چل رہی ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ چھٹیوں کے بعد بھی سکول احتیاطاً بند رکھے جائیں گے بڑی بڑی کمپنیاں باشمول گوگل میکرو سوفٹ وغیرہ نے اپنے ملازمین کو گھر سے کام کرنے کے حکمات جاری کر دیئے ہیں یہ تو ہو رہا ہے باقی دنیا میں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ یوں ہے غزشتہ اتوار خواتین کے عالمی دین کے موقع پر لبرل اور مذہبی تنظیموں نے اپنی اپنی طاقش ہو کرنے کے لیے مختلف شہروں میں جلوس اور اجتماعات منقد کیے آج کل پی ایس ایل پوری آب و تاب سے جاری ہے اور شہروں میں مقابلہ جاری ہے کہ کس کا سٹیڈیم زیادہ برتا ہے اس کے علاوہ تبلیغی جماعت والے بھی ملک بر سے اپنے لاکھوں کارکنان کو رائیونٹ کے سلانہ اجتماع پر لے کر آ رہے ہیں آخر ہم باقی دنیا سے ہمیشہ علایدہ کیوں چلتے آ رہے ہیں کیا ضروری ہے کہ بڑا نقصان کروانے کے بعد ہی ہمیں اکل آئے کرونا کے مقابلے میں یورپ، امریکہ، چین، جنوبی کوریا اور سعودی عرب جیسے امیر ممالک بے بس نظر آ رہے ہیں لیکن ہماری لا پروہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی محترم ناظرین مشاہدے کی بات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اس کی لپیٹ میں آتا ہے تو جان لے ہمارے پاس صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے اگر یہاں کرونا پھیلا تو جس طرح آج سے کئی دہائیاں قبل تاؤن کی وبا سے کروڑوں لوگ صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے اسی طرح پاکستان جیسے غریب ممالک بھی تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں ہمارے پاس تسلی دینے کے لیے کچھ بہانے مجود ہیں مثلا کرونا وائرس اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر درجہ حرارت میں زندہ نہیں رہ پاتا اور اب گرمی کا موسم شروع ہے جس کی وجہ سے کرونا مؤثر نہیں رہ پائے گا دوسری تسلی یہ ہے کہ مغربی ممالک میں کرونا سے ہونے والی اموات زیادہ تر ستر سال یا اس سے اوپر کے لوگوں میں ہوئی ہے جبکہ پاکستان میں عبادی کا ساٹھ فیصد عیسہ نوجوانوں پر مشتمل ہے جہاں تک بعد موسم کی ہے تو اگرچہ پاکستان کے بعض علاقوں میں گرمی شروع ہونے والی ہے لیکن بہت سے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں درجہ حرارت چوبیس ڈگری کی رینج میں رہتا ہے کرونا ان علاقوں میں پرورش پاتا رہے گا اور تباہی پھلاتا رہے گا پھر جو ہی اکتوبر آئے گا پورے ملک میں بھی پہنچنا شروع ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ستر سالہ لوگوں کے متاثر ہونے کی اہم وجہ ان کا کمزور نظام مدافت ہے پاکستانی عوام کی اکثریر نیوٹریشن کی کمی کا شکار ہے ہمارا آنست نظام مدافت مغربی ممالک کے اسی سالہ شخص سے بھی کمزور ہوتا ہے اس لیے یہ بات بھول جائے کہ اگر آپ جوان ہیں تو کرونا آپ کو کچھ نہیں کہے گا حکومت کو چاہیے کہ پبلک اجتماعات کو فوری دور پر کنٹرول کرے پی ایس ایل ہو یا خواتین مارچ تبلیغی اجتماع ہو یا سیاسی جلسے جلوس ان سب پر پبندی آئیت کی جائے انسانی جان کی اہمیت کعبے کی گرتی ہوئی دیوار سے زیادہ فرمائی گئی ہے اگر ایک سال تبلیغی اجتماع یا پی ایس ایل سٹیڈیم میں دیکھنے نہیں جائیں گے تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی یاد رکھیں کرونا دنیا کے ہر ملک ہر شہر کو اپنی لپیٹ میں لے کر رہے گا اچھی بات یہ ہے کہ مغربی ممالک میں اس کا توڑ کرنے کے لیے رسرچ کا آغاز ہو چکا ہے جبکہ مسلمانوں کے پاس ہمیشہ کی طرح وہی ٹوٹکے ہیں کہ دن میں پانچ مرضبہ وضو کرنے سے کرونا نہیں آئے گا یا فلاں دعا مانگنے سے کرونا سے ہمیشہ کی طرح مفوظ رہا جا سکتا ہے دعا بغیر تدبیر کے اگر مؤثر ہوتی تو مسلمانوں کو نہ تو جنگیں لڑنی پڑتی نہ ہی بیماریوں سے کوئی وفات پاتا اور اگر ایسی بات ہوتی تو پاکستان میں جگہ جگہ کلینک اور میڈیکل سٹور نہ کھلے ہوتے تبلیغی جماعت کے عبدالوہاب مرہوم کے آخری تین سال ہسپتال میں نہ گزرتے تارک جمیل دو مرتبہ انچو گرافی نہ کرواتے فضل الرحمن کو اپنا پیٹ ننگا گھر کے پیمز میں داخل نہ ہونا پڑتا اگر آپ لوگ اپنے فرسودہ اور خودساختہ اقیدوں سے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر اللہ آپ لوگوں پر کرونا کی شکل میں عذاب ہی نازل کرے گا اس کے ساتھ ہی اپنے میز بار سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیارہ کیے گا اللہ نگے بار موسیقی